جس دورت میں سرما تھا آنکھوں میں سرما ڈالا جاتا تھا وہ دور تھا ہیروشیما اور ناوہ ساکی جاپان کے وہ شہر جہاں جنگ عظیم دوم میں انیس سو اکتالیس سے پینتالیس ایٹم بم اور ایٹم بم اس نے ہر چیز کو پہلا کے رکھ دیا بہت ریسرچ کی ماہرین نے جہاں اور چیزیں ریسرچ کی ہیں کہ آئندہ کے لیے ایٹمی طاقت سے ہیں ایٹمی تابکاری سے ہیں اور ایٹمی تبہہ کاری سے ہیں کیسے بچا جائے ان میں ایک انوکی ریسرچ انوکی تاقیق یہ بھی آئی کہ سرما اگر ایک آش کے ہمارے ہر جاپانی کے بدن پہ سرما ملاوہ ہوتا آنکھ سمیت تو کوئی تابکاری اس پہ اثر نہ کرتی آپ سے پہلے سائنس نے ایک بات کہی کہ جس سرمے میں لیڈ ہوتا ہے سیسا ہوتا ہے آنکھ کو نقصان پہنچاتا ہے پھر کچھ ہی عرصے کے بعد سائنس کہتی ہے نہیں اس میں انٹی لیڈ بھی ہے ایسے مواد بھی ہیں جو کوئی سیسے کو خود ختم کر دیتے ہیں اور آنکھ کی صحت کا ذریعہ ہوتا ہے پہلے دور میں آنکھوں میں سرما مائن ڈلواتی تھی اور کہتی تھی یہ سرما اس لیے کہ اس سرمے سے نظریں بھی تیز ہوتی ہیں آنکھ بھی موٹی ہوتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے ہماری زندگی میں اگر ہم اپنی آنکھوں کو بچانا چاہتے ہیں تو سرمے کا استعمال اپنی زندگی میں شامل کر لے ایک میں آپ کو انہوں کا راز بتاتا ہوں آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا سرما آنکھوں میں ڈالیں ناک کے بلگم میں مو کے بلگم میں یا تھوک میں سرما نکلتا ہے ڈالتے تو یہاں ہے نکلتا یہاں سے کیسے سرما ڈالنا ہی بھول گئے تو یہ تدریب تو میرے خیال میں آپ کو ڈالیں گے تو سمجھ آ جائے آنکھوں میں سرما ڈالیں اور آنکھوں میں سرما ضرور ڈالیں میں ایک سرما بتاتا ہوں میری عادت ہے جس بھی دوا خانے کی کمپنی کی کوئی چیز اچھی ہو میں یہ نہیں دیکھتا کہ میری چیزیں بک رہی ہیں ہمدر دوا خانے کا ایک سرما ہے بنگر اس کا نام ہے بنگر چشم بنگر وہ لے لیجی اسے آنکھوں میں ڈالیں کمال چیز ہے اس کے اندر سلائی ہے وہ نوک والی ہے وہ سلائی استعمال نہ کریں عام سلائی سادہ استعمال کریں بہت کمال چیز ہے سو 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 روپے کا میرے خیال میں سرما آتا ہے اور دو تین سال کافی ہے اگر سارا گھر بھی لگائے تو سال کافی پر آنکھیں موجودہ طور میں ایٹمی دھماکے ہو رہے ہیں گاڑیوں کا دھوہ ہے اس میں تاپکاری ہے آلود کی ہے اس کا حلاج سرما ہے اپنی آنکھوں کو آلود کی سے بچانا ہے اور میرے کملی والے کی ادا بھی ہے سوتے وقت سرما حضور آقا سروری کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سرحانیں سات چیزیں رہتی تھیں ان میں ایک سرما دانی بھی ہوتی تھی سرما کا استعمال اپنی زندگی کے لیے آخری ذریعہ سمجھیں نجات کا صحت کا تندرستی کا رازوں کے راز کا بہت کمال چیز سمجھیں اور اپنی زندگی میں سرما استعمال کرنا سادت سمجھیں اور بہت زیادہ اور اپنے بچوں کو اس کا عادی بنوانے خود اس کا عادی بنوانے راز سوتے وقت سرما ڈال لیا کریں یقین جانئے حاملہ عورت سرما ڈالے اور پہلے دن سے آخری دن بچوں کی آنکھیں بڑی خوبصورت پیدا ہوتی ہیں بہت خوبصورت پیدا ہوتی ہیں یہاں تک تو ہے کہ پرانی ہماری ہندی طب میں یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں اور یونانی طب میں ہزاروں سال پانچ ہزار سال سے بھی زیادہ پرانا یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی خوبصورت بچے کی شکل حاملہ کمرے میں لگائے اس کو دیکھتی رہے تو بچہ خوبصورت ہوگا جو آنکھوں میں صرف دیکھنے سے یہ ہوتا ہے اور اس آنکھ کے اندر اگر سرما ڈالا جائے وہ بچہ کا حسین خوبصورت اور خوبصورت آنکھ نہیں ہوگی اگر آنکھ بچانی ہے اور موجودہ دور میں آنکھ بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہے نظر کمزور اور آنکھوں کے امراض پہلے کبھی کبھار کسی بڑے شہر میں کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر ہوتا تھا اب تو آنکھوں کے ہسپتال بن گئے کئی کے منزلہ اور ہر جگہ آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں اور کوئی بھی آنکھوں کا ڈاکٹر شام کو خالی نہیں اٹھتا اتنے اس کے پاس مریض ہوتے ہیں اتنے مریض ہوتے ہیں اور اتنے آنکھوں کو چیک کرانے والے ہوتے ہیں دکھانے والے ہوتے ہیں تو کسیور تو ڈاکٹروں کا نہیں ہے کہ ڈاکٹروں نے لینڈ لگا دی ہے ہم در ڈاکٹر بھی ہیں بہت زیادہ نیک ڈاکٹر بھی ہیں میں نے دیکھے ہیں بہت زیادہ ہیں اللہ والے کسیور تو ہمارا ہے کہ ہم ڈاکٹروں کو مجبور کر رہے ہیں اپنی بہتیاتی اور بے توجہ کی وجہ سے میں کئی لوگوں کو سرمے کا کہتا ہوں ایک بابا جی مجھے کہنے لگے کہ اکاش اممہ تھی سرمہ پہناتی تھی آنکھوں میں ڈالتی تھی چودہ پندرہ سال کا تھا میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کے بعد سرمہ میری نظروں میں کیا ختم ہی ہو گیا اور میں نے جب سرمہ ڈالا تو اس کے آنسوں گے لیے کہتا ہے اممہ یاد آئی ہے اممہ اکھوں میں سرمہ ڈالواتی تھی اور بچمن میں خود ڈالتی تھی آئیاد ہی نہیں رہا میں سرمہ پہ بار بار زور دے رہا اس میں ایک چیز عرض کروں گا اگر سرمہ پہ ایک تصویح درود پاک کی پہلے روزانہ ایک تصویح درود پاک کی روزانہ پہلے تو وہ سرمہ پھر نور بن جائے گا ایک اور دوسرا ایک تصویح یا نورو یا بسیرو یا نورو یا بسیرو یہ بھی ایک تصویح اولا کر تین بار درود پاک کے ساتھ ایک تصویح روزانہ اس پہ پھونک مار دیں سرمہ دانی پہ پھونک مار دیں کھول کے پھونک نہ مارے اوپر سے مار دیں اور ایسے کر کے آنکھوں کو ایسے جہاں کر دیں آنکھوں کے اوپر بھی مل دیں یا نورو یا بسیرو یقین جانئے صحت اور تندرستی کانو کھراز ہیں اس سرمہ کے پر ایک درود پاک کی تصویح اور ایک تصویح یا نورو یا بسیرو کی میرے پاس ایک آنکھوں کے ڈاکٹر آتے ہیں بہت پرانے بہت بشمار لوگ آتے ہیں مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ سرمہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ ساری عمر یہی سبق پڑھا اور ہمارے پاس اپنا علم تو ہے نہیں بار والے ہمیں علم دیتے ہیں ہم وہی آگے پڑھا دیتے ہیں ساری عمر یہی سبق پڑھایا کہ سرمہ جو ہے نہ ڈالو نہ ڈالو آنکھوں میں کہنے لگے جب اگلی تحقیق آئی کہ نہیں مفید ہے تو کہا کہ جب سرمہ میں نے مریضوں کو بتانا شروع کیا تو میرے مریض صحتیاب ہوئے اور بہترین ہوئے